بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام ڈاکٹر آمر لیاقت حسین کی موت کو چوبیس گھنٹے سے زائد گزر چکے ہیں لیکن ان کی پرسرار موت کی گتھیاں سلجنے کے بجائے اب علجنا شروع ہو چکی ہیں اور بہت سے سوالات کھڑے ہو چکے ہیں ایک جانب پوست مارٹم کروانے کے لیے پولیس نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا اور یہاں تک کہ چھیپا سرد خانہ اسے خط لکھ دیا کہ یہ لاش ورسہ کے حوالے بھی نہ کی جائے کیونکہ اس کا پوست مارٹم کروانا ہے یہ ایک ہائی پروفائل شخصیت کی موت ہے لیکن اس پورے کے پورے معاملے میں بیٹے اور بیٹی نے کیوں آمر لیاقت حسین کا پوست مارٹم نہ کروانے کا فیصلہ کیا کس کے کہنے پر یہ فیصلہ کیا اور اندر کھاتے کیا کچھ چل رہا تھا کیا کچھ چھپانے کی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں بہت سی ایسی ڈیٹیلز اس پورے کے پورے واقعے میں اور why the police is insisting پولیس اتنا insist کیوں کر رہی ہے وہ اتنا زور کیوں ڈال رہی ہے کیونکہ پولیس کو بھی کچھ ڈال میں کالا لگا ہے ساتھی ساتھ اس وقت آمر لیاقت حسین کا موبائل فون اور ان کا لیپ ٹاپ یہ کھوجی بن چکے ہیں اور ان سے اب بہت سی گتھیاں پولیس سلجھائے گی بھی اور بہت سے معاملات کی تہہ تک بھی پہنچے گی جبکہ ظاہری بات ہے ڈاکٹر آمر لیاقت کی موت کے بعد دانیا شاہ جو کہ تیسری بیوی تھی جس نے ان کی ویڈیوز بھی لیک کی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگ موت کا ذمہ دار بھی دانیا کو قرار دے رہے ہیں یہ تو ایک بہت ہی آگے بڑھنے والی بات ہے لیکن پاکستان میں جو قانون ہے وہ مرد کے لیے بھی وہی ہونا چاہیے اور عورت کے لیے بھی وہی ہونا چاہیے اور اگر یہ رشتہ ازدواج میں مرد نے عورت کی اس طرح سے اپنی بیوی کی برہنہ ویڈیوز لیک کی ہوتی ہیں تو ابھی تک وہ پابندے سلاسل ہوتا دانیا شاہ صاحبہ جو ہیں انہوں نے عامر لیاقت کی یہ ویڈیوز لیک کی لیکن ان کے خلاف کسی قسم کی سائبر کرائم یا دیگر چیزوں کی کوئی کارروائی اس سیریس نیس میں ہوئی نہیں آلدھو جو بندہ اس سے وکٹم تھا جو افیکٹڈ تھا وہ تو ذہنی طور پر ختم ہو گیا تھا اور اس سارے معاملے میں اب دانیا شاہ یہ کہہ رہی ہے کہ جی اس پورے کے پورے معاملے میں اب ڈاک شاہب کی سٹیٹمنٹ بھی آخری وائس نوٹ اور ہر کوئی مجھے استعمال کرتا رہا اور عامر لیاقت کا جو آخری وائس نوٹ ہے اس میں وہ بڑی بھرائی ہوئی آواز میں کہہ رہے ہیں کہ سن تو سب ہی لیتے ہیں لیکن کم از کم آپ تو سمجھتے ہیں اسی لئے جب میں یہاں سے جا رہا ہوں تو بہت دل دکھا ہوا ہے کیونکہ مارے والدین حجرت کر کے یہی رہنے کے لیے آئے تھے وہ پاکستان ہر وقت عزیز رہے گا اور کہتے ہیں کہ میں دنیا میں چائے جہاں پر بھی رہوں میرے دل پر پاکستان لکھا ہے میرا تو خون شاید سب سے نکل آئے لیکن میں بہت زیادہ دکھی ہوں مجھے سب نے استعمال کیا اور اس میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مرہوم عامر لیاقت حسین کو یہ کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ آؤں گا تو کبھی نہیں واپس پلٹ کر لیکن آپ دیکھیں گے مجھے میرا رنگ جو میں نے یہاں چھپا رکھا ہے اور لوگ وہ نہیں دیکھ سکے لوگ تڑپیں گے کہ میں یہاں واپس نہیں آؤں گا اور اس میں ان کی سٹیٹمنٹ ایسے لگ رہا ہے کہ وہ پاکستان سے جانے کی بات نہیں بلکہ دنیا سے جانے کی بات کر رہے تھے اب دانیا شاہ جو ہے اس نے کہا ہے کہ عامر لیاقت سے آخری ملاقات کے لیے اپنے شوہر ہماری تو صلح ہو رہی تھی ہمارے تو علا ٹھیک ہو رہے تھے وہ تو مجھے منانے آ رہے تھے ہم تو سب کچھ ٹھیک تھا یعنی وہی جو انہوں نے خلا کی درخواست دائر کر رکھی ہے یہ تو اب یہ واپس لیں گی اور تنسیخ نکاح کی طرف نہیں جائیں گی کیونکہ اپیرنٹلی انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہماری صلح ہو رہی تھی اور کہہ رہی ہے مجھے سیکیورٹی فرام کی جائے وزیرحالہ پنجاب انشور کریں اور عامر لیاقت کی بیت بھی میری اور دانیا کی منتظر ہے یہ دانیا کی جو والدہ ہے عامر لیاقت کی جو تیسری حساس تھی یہ اس کی سٹیٹمنٹس ہیں تو اس وقت یہ جو لوگ ہیں ایسا محسوس ہو رہا ہے اور یہ چیز بڑی واضح ہو رہی ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ اب جائے داد کیا کیونکہ ڈاکٹر عامر لیاقت آخری ایام کے اندر اگر وہ کام نہیں بھی کر رہے تھے میڈیا میں لیکن جب انہوں نے میڈیا کا روح دیکھا اتنا پیسہ شاید ہی پاکستان کی میڈیا انڈسٹری میں کسی نے حلال پریکے سے بنایا ہزاری بات ہے جو انہیں مل رہا تھا جو ان کی اجرت تھی اس کے علاوہ اے ال ایچ اور کرتوں کا کام اور برینڈز اور دیگر چیزیں اور پروموشنز مارکٹنگ اور ہر چیز کی انہوں نے بنگلے تھے ان کے ابھی موت جو ہے وہ ان کے آبائی گھر میں ہوئی ان کے اپنا بنگلہ ڈیفینس میں تھا تو یہ تمام تر چیزیں اس وقت بڑی اہم ہیں اب پولیس جو ہے ناظرین اکرام اس کے حوالے سے بھی میں کچھ ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور جو ورسہ اور پولیس کے درمیان مذاکرات ہوئے ہیں ان کے حوالے سے بھی تفصیلات آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت گزشتہ روز انتقال کر جانے والے پی ٹی آئی کے جو رکن قومی اسمبلی اور معروف ٹی وی سوپر سٹار کہنا چاہیے ٹی وی سٹار بھی نہیں کہنا جی آمیر لیاقت صاحب کو ان کے پوسٹ مارٹم سے متعلق پولیس اور ورسہ میں معاملات تیپ آ گئے ہیں جس کے بعد اب آمیر لیاقت حسین کا پوسٹ مارٹم نہیں کروایا جائے گا اور پولیس اور آمیر لیاقت کے اہل خانہ کے درمیان معایدہ تیپ آیا ہے کہ اہل خانہ بیانے حلفی لکھ کر دیں گے کہ وہ میت کا پوسٹ مارٹم نہیں کروانا چاہتے اس سے قبل پولیس میں آمیر لیاقت کی میت ورسہ کے حوالے کرنے سے منع کر دیا تھا پولیس نے چھیپا ویلفئر کو خط لکھا تھا کہ آمیر لیاقت حسین کی میت کسی کے حوالے نہ کی جائے اور پولیس نے سرد خانہ چھیپا کے انچارج کو خط لکھا کہ آمیر لیاقت کی میت امانت کے طور پر آپ کے سرد خانے کے سپرد کی گئی ہے لاش برگیڑ تھانے کا عملہ وصول کرے گا کسی اور کے حوالے نہ کی جائے اگر لاش ورسہ کے حوالے کی گئی تو قانونی کا ربائی ہوگی چھیپا ویلفئر اور چھیپا سرد خانے کے خلاف بھی تو یہ ایک بڑی اہم سٹیٹمنٹ ہے کہ وہ ورسہ تک کو بھی میں ان سوالوں کے جواب بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ وائی پولیس سو سسپیشس اور پولیس اتنا زیادہ کیوں کر رہی ہے اور وہ کیوں اس کی تحت تک پہنچنا چاہتی ہے کیوں وہ پوسٹ مارٹم کروانے کا اسرار کر رہی ہے لیکن اس سے پہلے کچھ ڈیٹیلز اور پھر وجوہات جو ہیں جو ہماری بات ہوئی ہے پولیس نے آمیر لیاقت حسین کی اچانک موت کی تحقیقات جو ہیں وہ شروع کر دی ہوئی ہیں اور اس میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آمیر لیاقت حسین صاحب جو ہیں مرہوم ان کا ٹیب اور موبائل فون پولیس نے تحویل میں لے لیا ہے قبضے میں لے لیا ہے پولیس کا اس سوالے سے کہنا ہے کہ دیکھا جائے گا کہ آخری مرتبہ ڈاکٹر آمیر لیاقت حسین کی قصے بات ہوئی تھی پولیس کے مطابق کرائم سین جونٹ نے تمام شواہد اکٹھے کر لیے ہیں آمیر لیاقت کے کمرے میں ایک ڈبل بیڈ اور علماری تھی جبکہ کمرے میں برطنوں کے علاوہ کچھ سامان موجود تھا ایس ایس پی انویسٹیگیشن نے کہا ہے کہ پولیس نے آمیر لیاقت کی اچانک موت کی تحقیقات شروع کر دی ہیں ہائی پروپائل کیس ہے ورسہ کہیں نہ کہیں کچھ ہو نہ ہو ان کے موت کی تحقیقات ان یہ ممبر آف نیشنل اسمبلی بھی تھے اور گھر سے شواہد جمع کیے جا رہے ہیں ایس ایس پی انویسٹیگیشن کے مطابق موت کی وجہ تو میڈیکل رپورٹ کے بعد معلوم ہو سکے گی دوسری جانب پولیس نے ڈاکٹر آمیر لیاقت حسین کی میت ورسہ کے حوالے کرنے سے جو انکار کیا اس کے بعد پھر مذاکرات ہوئے اور تدفین کا معاملہ اور یہ ساری کی ساری چیزیں اب یہاں پر کچھ سوالات ضرور کھڑے ہوتے ہیں کچھ چیزیں ہیں جو ذہن میں آتی ہیں میں پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ جو پوسٹ مارٹم کروانے کا فیصلہ ہوتا ہے اگر پولیس یا جو تفتیشی ہیں وہ جب بھی اس طرح کی سجیشن بھی دیتے ہیں وہ اس وقت ہی کیا جاتا ہے جب موت کے بارے میں کوئی شک و شبہ ہو جب بہت ہی کلیئر موت ہو کہ بھئی یہ پڑا ہوا ہے بندہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا ابھی جنریٹر کے معاملات کے اوپر بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں سی سی ٹی وی کیمراز بھی کیونکہ بجلی پہ نہیں تھے یو پی ایسٹ یا جنریٹر کے ساتھ نہیں تھے اس پر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں تو پوسٹ مارٹم پولیس ہمیشہ اسی وقت کہتی ہے جب انہیں شک و شبہ ہو کاؤز آف ڈیتھ پہ کہ وجہ کیا بنی موت کی تو کون ہے جس نے ان کو یہ یقین دلایا کہ یہ سارے کا سارا معاملہ اور یہ موت ہے کیونکہ موت کے وقت ایک ڈرائیور ایک ملازم تھے یا رابطے میں ایک دوست فرہان تھا یہ تین لوگ تھے جو بیسک آپ کہہ سکتے ہیں کہ قریبی لوگ تھے دو لوگ گھر میں موجود تھے ایک دوست جو لگاتار پچھلے تین دن سے رابطے میں تھا اب اس میں کچھ لوگوں نے عجیب سی باتیں بھی پھیلانا شروع کر دیں کہ ظاہری بات ہے کوئی اوور ڈوز ایسی باتیں نہیں ہیں اور پولیس کو ایسا کچھ بھی نہیں ملا وہاں پر اور اس طرح کی سپیکیولیشنز بھی پھیلائی جا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کم از کم ایک مار تو دیا سوشل میڈیا نے لیکن مرے ہوئے شخص کو ہی چلو بخش دیں تو اب اس سارے معاملے میں جو بیٹا اور بیٹی ہیں جو وہ رساں ہیں انہیں اعتماد میں لیا گیا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا ان کا قتل نہیں ہوا بلکہ یہ ایک نیچرل موت ہے اس حوالے سے کیونکہ وہ بہت زیادہ انسسٹ کر رہے ہیں اور وہ یہی شاید چاہتے ہیں کہ کوئی نیا پنڈورا باکس نہ کھلے مزید کوئی کانٹروورسی نہ بنے غالباً یہی ان کے ذہن میں ہے لیکن پولیس نے پوست مارٹم کروانے کے لیے ایڈی چوٹی کا زور کیوں لگایا کیونکہ کچھ جو اٹینڈرز آن دے سپورٹ تھے ڈرائیور اور ملازم وغیرہ ان کی سٹیٹمنٹس میں کچھ کانٹرڈیکشنز ملی ہیں کوئی بہت بڑی کانٹرڈیکشنز تو نہیں لیکن کچھ تزادات ملے ہیں اور وہ چھوٹے سے تزادات بھی بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں کیونکہ اسی کی طے سے پھر باتیں آگے نکلتی ہیں سیکنڈ وجہ پولیس کی طرف سے یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہائی پروفائل کیس ہے اور پولیس کا کہنا ہے کہ بہت بڑا کیس ہے یہ صرف ایک ایم این اے کی بات نہیں ہے یہ ایک بہت بڑے سپرسٹار کی بات ہے یہ ایک بہت بڑے نام ہاؤس ہول نام پاکستان میں میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں اچھا برا لفظ میں یاد رکھنا الگ بات ہے کوئی ایک ایسا شخص نہیں ہوگا جو آمیر لیاقت حسین کو نہ جانتا ہو بہت ریئر ہے یعنی ایک ہاؤس ہول نام جو آپ کے ڈائننگ ٹیبلز تک پر ڈسکس ہوتا ہو وہ نام تھا تو پولیس اس وجہ سے بھی زیادہ انسسٹ کر رہی ہے اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر کل کو کسی نے اپلیکیشن دے دی تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا یا کل کو کچھ ہوا تو پھر قبر کشائی تک بات جاتی ہے اور پھر قبر کشائی سے بات نکلتی ہے تو پھر آگے چیزیں نکلتی ہیں اور پھر وہ چیزیں کیسی ہو جاتی ہیں اسے اوائیڈ کرنے کے لئے غالباً پولیس یہ چاہتی ہے کہ ابھی ہی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے تو یہ اس وقت تک کی تازہ ترین ڈیویلپمنٹس ہیں اپنا بہت خیال رکھیں کومنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں اللہ نگے بان پاکستان زندہ بات